السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ کل کے لسن میں جو باتیں ہم نے پڑھی تھی ان میں سے کیا ذہن میں رہ گیا دل میں رہ گیا یا جا کر اس کے بارے میں کوئی خیال آیا یا سوچا یا غور و فکر کیا کیونکہ سننے کے بعد اس کا مذاکرہ کرنا اس کے بارے میں غور و فکر کرنا یہ انسان کے عمل میں تبدیلی لاتا ہے اور اگر انسان صرف ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دے اور بھلا دے اس کو تو پھر فائدہ نہیں تو میں آپی سے چاہوں گی کہ آپ کچھ باری باری ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں سازہ یہ اتنا امپورٹن ٹاپک ہے پہلے نہیں پتا تھا یہ پڑھنے پہ سمجھ میں آیا کہ عقیدہ یہ پہلی چیز ہے یہ ہماری پہلی چیز صحیح رہ گی تو باقی پھر بلڈنگ اس پہ صحیح بنے گی بنیاد صحیح رہ گی تو مجھے بہت زیادی یہ تھا کہ جو بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں یا بھی تو میں نے سوچا کہ ان سے یہ ورڈ پوچھو جیسے کل آپ ہم لوگ سے پوچھتے عقیدہ کیا تو ان سے پوچھا کہ بیٹا دیو تنکی وی شوڈ لان اباؤٹ اکیدہ ووٹ اکیدہ اس پہ ہمیں رہنا ہے میں نے بڑے اچھے سا جواب اس نے اکدام کلیر دیا ویلیوز تو تب مجھے سمجھ میں آمستازہ کہ ہم نے کیونکہ بچپن سے اس کو پڑھا نہیں اور وہ ابھی جیسے اسلامی کیسکل میں پڑھ رہی ہے تو وہ پڑھ رہی ہے اس کو پتا ہم نے پڑھا نہیں ہم نے سیدھے عمل پہ آگئے اور ان لوگ کا وہاں سے شروع ہوا تو ہماری ایکچولی سویچ الٹا چلا تھا تو پڑھنے اور نہ پڑھنے میں فرق ہے اور بچوں کو صحیح دین سکھانا بھی بہت ضروری ہے جی سازی کل جب آپ نے امارت اور پنیاد کی بات سے بات شروع کی تھی نا تو میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ گیا جو کہیں دور کے رشتداروں نے بتایا تھا کہ انڈیا میں ایک فیملی تھی جب والد فوت ہوئے تو انہوں نے سب بچوں میں پیسے تقسیم کر دیئے اب بھائی جو تھے ان کے دل میں لالا چائی انہوں نے سب بہنوں سے پیسے لیے اور کہا کہ ہم ایک پلازا بنائیں گے اور نیت ان کی جو بھی تھی نیت پر کھوڑ تھا اور جو انہوں نے پلازا بنانے کے لیے فانڈیشن لے کی اس میں سارا انہوں نے خراب مال استعمال کیا اور وہ پلازا جب تیار ہوا تو وہ پلازا گر گیا اور وہ کئی لوگوں کے اوپر گرا کئی خاندان تباہ ہوئے اور وہ خاندان اٹسیلف جو تھا وہ سب ان لوگوں کو جیل ہو گئی تو کتنی تباہی آئی تو میں یہی سوچ رہی تھی کل کہ فانڈیشن ہر چیز کی کتنی ضروری ہے کہ اس میں ارادہ بھی صحیح ہو نیت بھی صحیح ہو طریقہ بھی صحیح ہو اور جو مال استعمال کیا جائے وہ بھی صحیح ہو تو ہمارا عقیدہ واقعی صحیح ہونا ضروری ہے ایمان اور ہمارا اسلام دونوں اسی پر بیس کرتے ہیں سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اتنے عرصے سے ہم سمجھتے ہیں خود کو سٹوڈن آف نالج کل جب آپ نے پوچھا کہ آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گی تو کوئی ڈیفینیشن فوری طور پر دماغ میں آئی نہیں تھی تو سبحان اللہ یہ چیز کلیر ہوئی کہ اس کی ڈیفینیشن وہ اقسے اور وہ سارہ اور یہ اور یہ تو بار بار پڑھتے رہتے ہیں ہم عامال کا دار و مدار نیت پہ لیکن کل کتنا کلیر واضح ہوا کہ اگر نیت میں کچھ گڑبر ہے تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف ظاہری عامال کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کی بنیاد نہیں اور اسی طرح درخت کی مثال درخت کی اگر جڑے نہ ہوں تو ایک ہی آندھی کافی ہے اس کو گرانے کے لیے اور پھر یہ ہے کہ درخت دونوں طرف بڑھتا ہے تو اس سے پھر ایک اتدال ہوتا ہے خوبصورتی آتی ہے یعنی اوپر کو بھی جاتا ہے تو جس درخت کی جڑے مضبوط نہ ہوں اور جو اوپر کو نہ بڑھے وہ پھل نہیں دیتا تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگے بھی لیں گے جہاں تک چلیں نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ علمِ عقیدہ کے لیے کچھ اور ٹرمز یا اسطلاحات بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں خاص طور پر صلفِ صالحین نے جو لفظ عقیدہ ہے اس کے علاوہ اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے کچھ اور بھی لفظ استعمال کیے ہیں عقیدہ کا لفظ جو ہے یہ ایک ٹرم ہے ایک اسطلاح ہے اس کی شروعات چوتھی صدی حجری میں ہوئی چوتھی صدی حجری کے عوائل میں ہوئی لیکن قرآن و سنت میں پہلے سے اس عقیدہ کا جو ہے کانسپ یا اس کے بارے میں تعلیم پائی جاتی ہے اس کا ثبوت موجود ہے تو علمِ عقیدہ کے لیے کچھ اور الفاظ یا استلاحات جو استعمال ہوئیں اسلاف کے ہاں ان میں سے ایک التوحید اصول الدین السنہ الفقہ الاکبر فقہ لفظ تو معلوم ہیں آپ کو الفقہ الاکبر الشریع اور الایمان یہ الفاظ استعمال ہوتے رہے ہیں سب سے پہلے جیسے التوحید ہے تو نام سے ہی واضح ہے قوانی صحف اللہ سبحانو تعالی امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری میں کتاب التوحید لکھی ہے اسی طرح امام ابن خزیمہ نے بھی توحید پر کتاب لکھی ہے اسی طرح اور بھی کچھ سکالرز ہیں جنہوں نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں دوسرا نام ہے اصول الدین اصول الدین امام عبدالقاہر وغدادی نے جو چار سو انتیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے اصول الدین کے نام پر کتاب لکھی جس میں عقیدے کے ابحاظ کا تذکرہ ہے عقیدے سے متعلق باتیں کی گئیں اصول کا کیا مانا ہوتا ہے اصول کس کی جمعہ اصل کی اصل کس کو کہتے ہیں جڑ کو تو اصول یعنی جڑیں اور الدین کس کی دین کی یعنی ہمارے دین کی بنیادیں کیا ہیں تیسرا السنہ اس نام سے امام ابن ابی آسم نے کتاب لکھی جو دو سو ستاسی ہجری کو فوت ہوئے اور اس میں بھی عقیدے کے ابحاظ ہیں یعنی عقیدے سے متعلق باتیں کی گئی ہیں پھر الفقہ الاکبر ابو مطی حکم بن عبداللہ البلخی جو ایک سو ستانوے ہجری کو فوت ہوئے انہوں نے اس نام سے کتاب لکھی اور اس میں عقیدے کی بحثیں کی الفقہ الاکبر اس کا کیا معنی بننا ہے بڑی فق ایک ہے عام روز مرہ کے جو مسائل ہیں ان کی فق جیسے ابادات سے متعلق فق تو اس کے مقابلے پر الفق الاکبر یعنی سب سے بڑی فق کیا ہے ایمان اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں یعنی عقیدے سے متعلق جو ابحاث یعنی جو موضوعات ہیں ان پر بات کرنا پھر الشریعہ امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ البغدادی آجوری کے نام سے معروف ہیں یہ تین سو ساٹھ ہجری کو فوت ہوئے انہوں نے شریعہ کے نام سے کتاب لکھی اور اس میں عقیدے پر بحث کی اور ایک چھٹا نام الیمان بھی ہے عقیدے کا ایک نام ایمان بھی ہے تو ابو عبید قاسم بن سلام جو دو سے چوبیس ہجری کو فوت ہوئے انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے عقیدے کے بارے میں بات کی ہے تو یہ تقریباً چھے نام ہیں جو عقیدے کے لئے اسلاف میں استعمال ہوتے رہے ہیں تو یہ اہل سنہ والجماع جس کو کہتے ہیں ان کے ہاں یہ استلاحات ہیں جبکہ وہ لوگ جن کا تعلق اہل سنہ والجماع سے نہیں عقیدے کے نام کچھ نام ان کے ہاں بھی ہیں جیسے علم الکلام یہ لفظ کبھی سنا علم الکلام چلیں ہو سکتا ہے کہیں کوئی اسلام کے بارے میں کتاب پڑھتے ہوئی لفظ پڑھیں یا کسی سکولر سے سنیں تو آپ کو پتا ہونا چاہی آپ کے کان سے ٹکرائی ہوئی یہ بات فلسفہ یہ کبھی سنیں فلسفہ میں کیا باتیں ہوتی ہیں اسی قسم کی بات خدا کی وجود پر اور انسان کے ابتداء اور انتہا کبھی آپ نے زندگی بھی فلسفی پڑھی ہے چلیں آپ نہیں پڑھتے تو پھر آپ بچے تو پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں اور وہ پڑھ کے پھر کیا بنتے ہیں عقیدہی کا تو بگاڑ آتا ہے اسی طرح تصوف کی اسطلاح پڑھی ہے کبھی یہ تو الہیات ماورا وطبیعت میٹا فیزکس تو اب جیسے علم کلام ہے نا تو اس میں بنیادی طور پر عقید کے مسائل میں مناظرہ کیسے کرنا ہے جگڑا کیسے کرنا ہے اس کو علم الجدل بھی کہتے ہیں تو اس لئے اہل سنہ الجماع یہ نام استعمال نہیں کرتے ہیں پھر اسی طرح فلسفہ فلسفہ جو ہوتا ہے یہ اقلیات اور خیالی چیزوں کو مضبوط بنانے اور تصورات کا نام ہوتا ہے اہل سنہ الجماع لفظ فلسفہ کو توحید کیلئے استعمال نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کا وجود ہے وہ کوئی وہم یا کوئی خیال نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے اسی طرح تصوف کا لفظ اور پھر الہیات کا لفظ تو بہت سے جو اہل کلام ہیں یا فلسفی ہیں یا مستشرکین یا ان کے پیروکار جو ہیں وہ اس نام کو استعمال کرتے ہیں الہیات کو اس کو بتا نہیں اگریزی میں کیا کہتے ہے الہیات ذہن میں نہیں سکت اسی طرح میٹا فیزکس جو لوگ عموماً ویسٹرن کلچر سے متاثر ہیں وہ اللہ سبحانہ وطالعہ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں نہیں اس فیزیکل ورلڈ سے بیانڈ کیا چیزیں ان کے لئے ٹرم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو اہل السنہ والجمع جو ہیں وہ عقیدہ کے لئے بنیادی طور پر ایمان اور توحید کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ایمان اور توحید سے بحث کرتا ہے یہ عقیدہ یعنی ایمان کا اطلاق بھی عقیدہ پر ہوتا ہے کیونکہ ہر قسم کی اطاعت سے متعلق ہے اور اس لحاظ سے عقیدہ اشرف العلوم میں سے ہے یعنی بہت بہترین علم ہے جسے کوئی سیکھے اور سب سے پہلی چیز سیکھنے کی ہے سب سے ایمان مل اسلام مل احسان ایمان کیا ہے اسلام کیا احسان کیا ہے تو اس میں پھر عقائد ہی کا ذکر سب سے پہلے ہوا تو پہلی چیز جو سیکھنے کی ہے ہر بچے کو ہر مسلمان کو ہر بندے کو ہی کہہ دیں وہ کیا ہے ایمان کے بارے میں جان نا عقیدہ کے بارے میں چاننا اسی لئے امام احمد نے کتاب الایمان لکھ کر عقیدہ کے مسائل پہ بحث کی ہے اسی طرح ایک اور امام ہے ابن مندہ ان کی کتاب بھی کتاب الایمان ہے تو بارال آج ہم ایمان کے بارے میں پڑھیں گے جو عقیدہ کی بنیاد ہے ایمان کا روٹ کیا ہے یہ تو آپ ماشاء اللہ سب کو آتا ہے ایمان عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مادہ حمزہ میم اور نون ہے جس امن کا لفظ بنتا ہے اس کا کیا معنی ہوتا امن کا کسی خوف سے محفوظ ہو جانا دل کا مطمئن ہو نا اور انسان کا خیر و آفیت سے ہم کنار ہونا اس کو امن کہتے ہیں لسان العرب نے یہی معنی بتائے ہیں تو گویا ایمان اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے امن امانت اور بھروسے پر دلالت کرتا ہے ایمان کا لفظ یہ آپ کی کتاب سے میں پڑھ رہی ہوں آپ ساتھ ساتھ فالو کیجئے ایمان کا لفظ بطور فعل لازم استعمال ہو فعل لازم پڑھ ہے آپ نے گرام اور میں جو مفہول کو طلب نہیں کرتا تو اس کا معنی ہوتا ہے امن پانا اور جب یہ فعل متعدی کی طور پر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے امن دینا واضح دینا یعنی کسی اور کو دینا متعدی یعنی متعدی کا مطلب تعدی سے تعدی کا مطلب زیادتی یعنی آگے ایکسٹر بھی مانگ رہا ہے کہ کس کو دینا پانا کا مطلب پانے والے نے پا لیا ایمان کی ضد کیا ہے کفر اہل علم کا اجماع ہے کہ ایمان سے مراد تصدیق ہے اللہ مراغب کہتے ہیں الیمان وہ تصدیق ہے جس کے ساتھ امن ہو تو ایمان جو ہے الیمان لغتا التصدیق والاقرار لغت میں ایمان کا معنی تصدیق اور اقرار کرنا ہے اچھا تصدیق کا کیا معنی ہے تصدیق کا لفظ کس سے نکلا ہر لفظ پہ غور کیجئے صدق سے صدق اس کو کہتے ہیں سچائی کو یعنی کسی کی بات کو سچا مان لینا ٹھیک ہے اس کی تصدیق کرنا یعنی اس کی بات کو سچ مان نا کسی کے اعتماد پر اس کی بات کو یقین ی طور پر مان لینا یہ بالکل صحیح ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو کہا تھا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ آپ تو ہم پر یقین کرنے والے نہیں آپ تو ہماری تصدیق کرنے والے نہیں خواہ ہم کتنی سچے ہوں یعنی آپ ہماری بات سچ نہیں مانیں گے تو تصدیق کیا ہے کسی کی بات کو سچ مان لینا صرف لکھتے نہ جائے یہ کونسپ سمجھ لیجی کہ کہا کیا جا رہا ہے سورة توبہ میں آتا ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے یعنی اللہ کی بات کو بھی سچ مانتا اور ایمان مانوں پر بھی ٹرسٹ کرتا ہے تو یہاں ایمان تصدیق کے معنوں میں لیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم ترجمہ میں تو بس ترجمہ کر دیتا ہے ایمان لیا آمان ایمان لیا کیا مطلب ہے ایمان لیا کا کیا مطلب یعنی اس کی بات کو نمبر ون سچ مان لیا تو سب سے پہلی بنیادی چیز ایمان میں کیا ہے تصدیق سچ مان نہ کسی چیز کے بارے میں ٹھو سقیدہ رکھنا جس میں کسی شک کا کوئی عمل دخل نہ ہو اور نہ ہی اس میں کسی دوسری چیز کا امکان ہو بلکہ وہ اس چیز پر اس طرح ایمان و یقین رکھتا ہو جیسے اسے سورج نکلنے کا یقین ہوتا ہے یا سورج کو دیکھ کر اسے سورج کہنے کا یقین ہوتا ہے کہ یہ سورج یہ کچھ اور نہیں ہے اور اس یقین میں اسے کوئی شک نہیں ہوتا یعنی ٹھو سکر صالیڈ افرمیشن اور جب کوئی کسی کی بات کو سچ مان لیتا ہے تو پھر اگلا سٹک کیا ہوتا ہے عمل اس کے مطابق پھر وہ اپنا رویہ رکھ اسی کے مطابق پھر اپنا رویہ اختیار کرتا ہے جو بھی وہ کرتا ہے یعنی قبول کرنے اور فرما برداری کرنے کی طرف اس کو لے جاتا ہے تو ٹھوس ایمان کیا ہے جو کچھ اللہ کی شریعت میں آیا جو کچھ اللہ تعالی نے نازل کیا ہے اس کو قبول کیا جائے اور اس کے لیے مکمل طور پر فرما برداری کی جائے مومن اور منافق میں کیا فرق ہوتا ہے سوچ گوھر کر جواب دیجئے مومن اور اب آپ ٹھو منال جی اور رڈی بات بلکل ایک طرف رکھئے سوچ فرق کس چیز کا ہوتا ہے مومن کیا کرتا ہے مان لیتا ہے لیکن کیا مان لیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سچ مان لیتا ہے اللہ تعالی بھی حق ہے اس کا قول بھی حق ہے آخرت حق ہے محمد صلی اللہ علیہ منافق کب ہوتا ہے انسان یا منافق کا فرق کیا ہوتا ہے اوپر سے تو وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے میں مسلمان ہوں شک یس مومن شک نہیں رکھتا شک سے پاک ہوتا ہے مومن کو اللہ کی ذات پر اس کی بات پر یقین ہوتا ہے جب کہ منافق کو شک ہوتا ہے اللہ پر اس کی باتوں پر اس کے بادوں پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ جو میں کہا جا رہا ہے کہ میں تمہاری دعا سنتا ہوں تو اس کو شک ہوتا ہے نہیں پتہ نہیں سنتا کہ نہیں سنتا قبول کرتا ہوں اسے شک ہوتا ہے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں پھر اسی طرح آخرت ہے یا نہیں شک ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں جنت ہے یا نہیں ایسے ہی تو نہیں باتیں کی گئی یہ شک ہوتا ہے یہ منافق ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کو کسی قسم کا شک نہیں ہوتا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْقَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِتَهُمُ السَّادِقُونَ یہ سورة الحجرات کی آیت نمبر 15 ہے اس کا مطلب ہے بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر وہ شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہی لوگ سچے ہیں اب یہاں مومن کی تعریف کیا بتائی گئی کہ انہوں نے کیا کیا مان لیا اللہ اور اس کے رسول پھر شک نہیں کیا یعنی ایک طرف افرمیشن دوسری طرف نگیشن کس بات کی تصدیق کی کہ اللہ اور اس کے رسول جو کہتے ہیں وہ ہیں بھی اور سچ ہیں اور دوسری طرف پھر شک نہیں ہے کسی قسم کا لہٰذا ان کا عمل کیا تھا اپنی جان بھی دی مال بھی دیا تو کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھے نا کہ جیسا ایمان ہوگا نا ویسا ہی عمل ہوگا آلہ درجہ کا ایمان آلہ درجہ کا عمل کمزور ایمان کمزور عمل سورة الحدید میں آتا نا کہ جب منافقین کا نور چھن جائے گا قیامت کے دن تو وہ کہیں گے ایمان والوں کا آوازیں دیں گے اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفِسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَا عَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ وہ انہیں آواز دیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے یعنی دنیا میں کٹھے نہیں رہتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا تم انتظار کرتے رہے تم نے شک کیا جھوٹی آرزوں نے تمہیں دھوکہ دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دغباز یعنی شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا تو یہ واضح فرق ہے مومن اور منافق میں تو مومن کون ہے جو تصدیق کرتا ہے تو استلاحی معنی کیا ہے پھر ایمان کا شرعی استلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ آپ کا لکھا ہوا ہے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکام کا زبان سے اقرار دل سے تصدیق اور آزا سے عمل کرنے کا نام ایمان ہے دل سے تصدیق نمبر ون لے آئیے زبان اس کے بعد آتی ہے اور پھر آزا سے عمل ذرا سب پیچھے کو ایرو دے دیں اس کو تو شرعی معنی میں پھر کیا چیز ہے یہ خلاصہ کیا ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر تصدیق کرنا تو ایمان کی پھر تعریف کیا بنتی ہے اقرار القلبی المستلزمی للقول والعمل دل کی ایسی تصدیق جس کا اقرار کیا جائے زبان سے اور جس کے مطابق عمل کیا جائے تو ایمان تین چیزوں کو انوالو کرتا ہے دل، زبان اور عمل ٹھیک ہے؟ تین چیزیں اس میں آ جاتی ہیں دل میں سچا مانا جائے کوئی شک نہ ہو زبان بھی وہی کہے جو دل میں ہے منافق کا کیا فرق ہوتا ہے؟ دل میں کوئی زبان پر کچھ وہ فرق نہ ہو اور تیسرا یہ ہے کہ پھر اس کے مطابق عمل بھی ہو تو منافقین کا عمل کیا تھا؟ نماز پڑھتے تھے تو کیسے؟ آخری وقت میں سستی کے مارے دکھاوے کے لیے اللہ کو کچھ یاد نہیں کرتے تھے تو یہ یہ نفاق تھا اور مومن اس کے بالکل برقس تھے اس میعار پر ہم اپنے آپ کو بھی برقس سکتے ہیں تو ایمان میں تصدیق بھی شامل ہے اقرار بھی شامل ہے عمل بھی شامل ہے ٹھیک ہے؟ دل میں تصدیق زبان سے اقرار بولنا بھی ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل اور عمل اس لیے کیونکہ ایمان سے مراد ہر اس بات کو ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پہنچائی ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ ہمیں دیا ہے نا وہ صرف خبریں نہیں ہیں ہمیں کچھ انفرمیشن نہیں پاس آن کی کیونکہ تصدیق صرف خبر کی ہوتی ہے ہمیں حکم بھی دیئے گئے ہیں دیئے گئے ہیں نا تو خبر کی تصدیق کرنی ہے اور جو احکام ہمیں دیئے گئے ہیں ان کو مان لینا ہے اور ان کے مطابق عمل کرنا ہے اس کو کہتے ہیں ایمان سورة البقرہ میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيَا ایمَانَكُمْ تحمیل قبلہ کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی تھی نا اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے ماں ایمان کا ترجمہ نماز کیا گیا ہے یہاں ایمان سے مراد نماز ہے یعنی جو نمازیں صحابہ نے بیت اللہ کو کعبہ بنانے سے پہلے پڑی تھی ان تمام نمازوں کو اللہ نے ایمان قرار دیا حالانکہ وہ تو نماز تھی سلات اکم کا لفظ آنا چاہیئے تھا لیکن ایمان کا لفظ علا کے کیا بتا دیا گیا کہ عمل ایمان کے اندر دعفل ہے واضح تو ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اعتقاد قول عمل یا تصدیق قول اور عمل اعتقاد کا تعلق دل میں ان باتوں کو تسلیم کرنے سے ہے جو چھے باتیں ہمیں ایمان کی تفصیل میں بتائی گئی ہیں کونسی چھے بات ہیں ایمان کی تفصیل میں آمنت باللہی وملائکتی ہی وکتبی ہی ورسلی ہی والیوم الاخری والقدری خیری ہی وشربی ہی ٹھیک ہے یہ ہو گیا چھے باتیں ہو گئیں ان کا ان کے اوپر اعتقاد بھی یقین بھی اقرار بھی اور پھر آگے عمل بھی قول کا تعلق زبان سے ہوتا ہے قول کس کو کہتے ہیں جو ہم بولتے ہیں اور عمل کا تعلق دل سے بھی ہے اور جوارے سے بھی ہے آمال القلوب کا پڑھا نہ آپ نے آمال القلوب تو دل سے ان آمال قلوب کا تعلق ہے جو بیان کیے گئے ہیں اور جوارے میں زبان کا اقرار بھی آگیا اور آزا سے عبادت کرنا بھی آگیا ٹھیک ہے نہیں سمجھ آئے دل کی تصدیق اعتقاد میں تو کیا آگیا اس کو سچ ماننا ایمان کا پہلا درجہ آگیا اور پھر جوارے یعنی اس میں زبان بھی آگئی اور احضا بھی آگئے اور پھر عمل عمل میں کیا آگیا عمل امال قلوب بھی آگیا اور عمل جوارے بھی آگیا تو ایمان جو ہے وہ صرف تصدیق اور اقرار کا نام نہیں ہے بلکہ عمل بجا لانے کا نام بھی ہے تو مراد یہ ہے آپ کی کتاب میں موجود ہے یہ تو مراد یہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق اور اقرار کا نام نہیں بلکہ ایمان دل کی تصدیق زبان سے اقرار اور پھر اس کے مطابق ایک عمل بجا لانے کا نام بھی ہے اگر کوئی شخص یہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں نبی کو مانتا ہوں پریشنوں کو مانتا ہوں مگر دل میں شک رکھتا ہوں تو اس کا ایمان شمار نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح صرف زبان سے یا دل سے مان لینا کافی نہیں کہ میں اللہ اور رسول کو مانتا ہوں بلکہ جو ان کے احکامات پر عمل کرتا ہے وہی مومن ہے ہماری اکثریت کا حال کیا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے ٹھیک ہے رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی نہیں مانتے تو ایمان کیا ہو گیا ناقص واضح کامل ایمان نہ ہوا یہ کامل ایمان کب ہوگا جب ان کو بھی مانیں گے اور ان کی بات بھی مانیں گے یہ یاد رکھئے سچے مومن کون ہے جو اللہ کو مانتے اور اللہ کی بات بھی مانتے تو صرف اللہ اور رسول کو مان لینا کافی نہیں جب تک اس کے مطابق عمل نہیں ہوتا کیونکہ ایمان عمل کا نام بھی ہے تو پورے دین کو ماننا ضروری ہے جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم لے کر آئے ہیں خواہ وہ خبریں ہیں خواہ احکام ہیں ان سب کو نہ شک ہو نہ خلش ہو نہ کوئی دل گرفتگی ہو نہ ہی دل کے اندر کوئی ناراضگی ہو یہ کہنا کہ میرے اللہ کا حکم سر آنکھوں پر دل و جان حاضر ہے اس کے لئے ایسا شخص مومن ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا فلا ورب لائی امنون حتی یحکمو کفی کیا مطلب ہے اس کا فلا پسنئی ورب کا قسم ترے رب کی لا یومنون یہ ایمان نہیں لائیں گے یا ایمان والے نہیں ہوتے حتی یحکمو کا یہاں تک آپ کو منصف بنائیں اس معاملے میں جو ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے اس کے بعد حکم بنانے کے بعد یا اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی نہ پائیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں یہ ہوتا ایمان اس کے بغیر فَلَا وَرَبِّكَ لَا اللہ سبانو تعالی قسم کہا کہتے ہیں تیرے رب کی قسم مومن ہی نہیں ہے جن کے اندر یہ بات نہیں اب ہم اپنے آپ فلسوے بیسیں کرنی ہم بلکہ قرآن سنت جیسے کل میں بار بار یہ کہا کہ قرآن سنت کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اصل ایمان کس کو کہتے ہیں عقیدہ کس کو کہتے ہیں اور ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم سب جائزہ لیں اپنا کہ وہ کونسے حکامات ہیں جو ہمیں قبول ہی نہیں وہ کونسے حکامات ہیں جو ہمیں بڑے مشکل لگتے ہیں اور ہم اس پر دل گرفتہ بھی ہوتے ہیں یاد رکھیں ایمان تو ایسی چیز ہوتی جو دل میں رچ بس جاتی ہے جسم جان کا حصہ بن جاتی ہمارا ایک جسم ہے نا یہ اور ایک ہماری روح ہے ہم سب مانتے نا روح ہے تو ہم زندہ ہیں نہیں ہے تو گئے ختم تو روح کیا ہے قرآن کی روشنی میں بتائیے مجھے روح کیا ہے رب کا حکم ہے نا تو یہ حقامات قرآن کی یہ کیا ہے یہ بھی حکم اس روح کی غزہ اس حکم کی غزہ اس حکم میں ہے جب تک اس کو وہ نہیں ملے گا جو اس کے رب نے اس کو دیا ہے کبھی بھی سکون نہیں پاسکتے آپ کبھی بھی امن میں نہیں ہو سکتے آپ کا ایمان نہیں پورا ہو سکتے آپ ایمان کے تقاضی نہیں پورے ہو اللہ خالق ہے ہر چیز کا اور اسی نے یہ دین ہمارے لئے بھیجا ہے وہ سب سے زیادہ جانتا کہ ہمیں کیا فٹ آتا ہے ہمارے لئے کیا فائدے کی چیز ہے اگر ہم اس کو مان لیں گے اس پر اعتماد کر لیں گے اعتقاد رکھیں گے اس کے مطابق خود کو تبدیل کریں تو دنیا میں بھی سکون پائے گا آخرت میں بھی اور اگر اس پہ راضی نہیں رضی تو پھر صرف پٹا رٹا کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی ابو سفیان رضی 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 بخاری کیا یہ روایت کہ ہرقل نے ان سے کہا میں نے تم سے دریافت کیا تھا کہ اس کے محمد صلی اللہ علیہ کے پیروخار ترقی پذیر ہیں یا روب انہتات ہیں یعنی بڑھ رہے ہیں کہ گھٹ رہے ہیں تو تم نے بتایا کہ وہ دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یقیناً ایمان کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ پایہ تک میل کو پہنچ جائے پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے پیروکاروں میں سے کوئی دین میں داخل ہونے کے بعد اسے برا سمجھتے ہوئے مرتد بھی ہو جاتا ہے تو تم نے جواب دیا نہیں جو ایک دفعہ جاتا ہے بس انہی کا وہ جاتا ہے تو کہنے لگا اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے وَقَذَلِكَ الْایمَانُ هِنَةُ خَالِتُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَتُهُ أَحَدٌ جب اس کی بشاشت اس کی خوشی دلوں میں سرائت کر جاتی ہے تو پھر کوئی شخص اس سے ناراض نہیں ہوتا یعنی پھر اس سے مراد یہ کہ اس ایمان سے کہ میں ایمان کیوں لائے اسے کوئی رگریٹس نہیں ہوتے ایسی خوشی ہوتی ہے کہ انسان اس لذت اور اس حلاوت کو محسوس کرتا ہے ہم سب کو دیکھنا چاہئے کہ کیا ہمیں ایمان کی حلاوت و لذت محسوس ہوتی اس کو آپ اپنے عمل سے پرک سکتے ہیں کہ کس عمل پر کتنی خوشی ہوتی ہے مثلا ازان ہوتی ہے تو اب آپ کام کر رہے ہیں آپ آرام کر رہے ہیں اب آپ کو اٹھنا ہے آپ کو جسم تو ریاکٹ کر رہا ہے کرتا ہے نا جسم ریاکٹ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ نماز پڑھ کے آپ کو رگریٹ ہوا کہ ایسے پڑی نہیں ہوتا نا کیوں کیوں نہیں ہوتی رگریٹ کیوں کہ وہ آپ کی ضرورت ہے رب کا حکم ہے یہی تو ایمان سکھاتا ہے کہ رب کا حکم مان کے انسان کو خوشی ہوتی ہے چاہے جسم اور دل جو ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہو سیٹسفیکشن کا حساس ہوتا ہے پھر آپ دیکھئے مثلاً کوئی ضرورت مند سامنے آ گیا آپ کی اپنی بھی کچھ ضرورت ہے لیکن آپ نے اس کی ضرورت کو ترجیح دی آپ نے اس کو اپنے مال میں سے کچھ نکال کے دے دیا آپ کا تو ہو گیا خسارہ لیکن دل کو خوشی ہوتی ہے حالانکہ آپ کو نقصان ہوئے عجیب بات ہے جن چیزوں پر نقصان ہو رہا ہے اس پر دل خوش ہو رہا ہے تو یہ ایمان کی بشاشت اندر آئی بھی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور جب ایمان نہیں ہوتا تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھلا کر کے پھر آپ ایساں بھی چھتانے لگتے ہیں اور ریگریٹ بھی کرنے لگتے ہیں اس کے یہ تو میں نہ ہی کرتی تو اچھا تھا نیکی کا کام کر کے دین کا کام کر کے پھر آپ کو اتمنان کی بجائے الٹا اوبجیکشنز ہونے لگتی وہ ایمان کی خرابی ہوتی ہے دل بگڑتا تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے تو اس ایمان کی حلاوت محسوس کرنے کی ضرورت ہے یہ اصل میں سورس ہے دلوں کے اتمنان اور خوشی اور سکون کا آج دیکھیں ذہنی صحت کے مسائل کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں دنیا کی ایک بڑی آبادی صرف کامیکلز کے اوپر انحصار کر رہی ہے خوشی تلاش کرنے کا اور ایسی دوائیاں کھائی جا رہی ہیں کہ جس سے آپ کے وہ غرموز ریلیز ہوں کہ جس سے آپ کو سکون ملے اور آپ اتمنان میں آئیں لیکن اگر آپ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو کسی دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی صرف وہ کرتے جائیں چاہے آپ اپنے نفس کے خلاف کرتے جائیں کسی پر احسان کرنا ہے کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے کسی کو ماف کر دینا ہے اور یہ جو ماف کرنے کی بات ہے نا یہ آپ دیکھئے کہ ہر روز چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جن پر ماف کرنے کی ضرورت ہوتی بڑے بڑے مسئلے کبھی کبھار پیدا ہوتے ہیں ہے کی نہیں لیکن چھوٹی چھوٹے مسئلے ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ پیدا ہوا رہتا ہے تو اگر انسان تغافل نہیں بھرتا انسان اگنور نہیں کرتا ماف نہیں کرتا جانے نہیں دیتا چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائی کا پہاڑ بناتا ہے ہر چیز پر تنقید ہر چیز کی خامی تلاش کر لینا اپنے لئے تو مسئلہ کرتا ہے یا دوسروں کی زندگی بھی جہانم بنا دیتا ہے let go بچے نے کچھ خرابی کر دی let go ہر بات پر کیوں پکڑتے ہیں ہر بات پر کیوں پیچھا کرتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی بھی اور کچھ نہیں بھی ہوتی ان کو بھی آپ بنا لیتے ہیں اور اس سے اپنی زندگی مسئیبت میں ڈالے رکھتے ہیں کوئی آپ سے راضی نہیں کوئی خوش کسی بندے سے کچھ ہے وہ آپ سے خوش ہے راضی ہے کیوں اس لیے کہ آپ کے اندر وہ quality نہیں ہے دیکھیں اگر آپ آپ کے اندر ایمان ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ میری طرف سے کیا ہوا احسان اور میری طرف سے کیا ہوا درگزر اس کا رواد اللہ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ آخر میں دیتا ہے دنیا میں بھی دیتا ہے آپ کو اتمنان کل اور سکون قرآن میں جید پڑھتے ہوئے ضرور غور کیجئے کہ اللہ نے سکون کن کن چیزوں میں رکھا ہے کوئی آیت یاد آرہی کس چیز وہ اتمنان ہے ٹھیک ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ لَيْلَ سَكَنًا رات کو باعث سے سکون بنایا ہے جو لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں جاگتے ہیں اور غلط چیزوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں کیا واقعی بھی سکون پا لیتے ہیں فطرت کے خلاف جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جو لوگ نائٹ شفٹ پر کام کرتے ہیں وہ زیادہ میڈیکیشن پر ہوتے ہیں سکون پانے کی کیونکہ وہ فطرت کے اگینس چل رہے ہیں ان کا سرکیڈین ریدم جوتا وہ ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے ذہنی مثال بڑھ جاتے ہیں اچھا اللہ نے شبی کو باعث سے سکون بنایا ہے جو لوگ حرام ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں کیا واقعی وہ سکون پاتے ہیں بقتی لذت ہوتی ہے سکون نہیں ہوتا کیونکہ فطرت کے خلاف اللہ نے ہمارے گھروں کو باعث سے سکون بنایا ہے جو لوگ گھروں سے باہر سکون تلاش کرتے رہتے ہیں کیا وہ سکون پاتے ہیں نہیں نہیں ہوتا اگر گھر جہنم بنا ہوئے تو باہر سے کوئی سکون نہیں دے سبتا اب اس وقت آپ دیکھیں جو اوبرال دنیا کی سیچویشن ہے اس میں کیا صورتحال ہے ان ساری چیزوں میں جو اللہ نے باعث سے سکون بنائی تھی ہمیں ان سب کے اگنس جا رہے ہیں ہے یا نہیں راتوں کو جاگنا حرام ڈیلیشن شپس کو کچھ برانہ سمجھنا جادی کے بغیر ناجائز تعلقات کا ہونا اور اسی طرح تو قرآن مجید میں جہاں بھی سکن سکون کا لفظ آپ دیکھتے ہیں تو وہاں آپ دیکھئے کہ اللہ نے کن کن چیزوں میں سکون رکھ اور ہم ہمیں وہ مل نہیں رہا کیونکہ ہم اس سے باہر کچھ تلاش میں اپنے نفس کے پیچھے لگ گھروں میں لڑائی جگڑے وی بی اچھے نہیں لگتی اور عورتوں میں دل چسپی جی ہاں اللہ کے ذکر چھوڑ کے گانے اور میوزک میں سکون ڈونڈ رہے لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے سکون کے نہ ہونے کی وجہ سے اصل خرابی کہاں ہے ایمان کی کمزوری ایمان کا نہ ہو نہ ایمان کا مطلب نہ سمجھ نہ تو کس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ایمان پر عقیدے پر اور ایمان کی بشاشت دل میں آنی چاہیے جی آپ فرمائی آپ سے ایک مجھے خلق کرتی ہے کہ ایک انسان کی غزہ ہوتی ایک ہماری اور ایک روح کی غزہ ہوتی ہے اگر اللہ کے حکم کو مانیں گے تو ہماری روح کی غزہ ساتسپائی کرے گی اور دونوں اگر امر حکم روح بھی اللہ حکم اور اللہ حکم بھی حکم اس امر کو چاہیے وہ نہیں مانے گے تو بات نہیں بنے گی بچان رہے گی روح کو بھرا بھرا ہو ہوتی اللہ حکم سے اور ہمارا بھی تو پھر جسم حلدی رہتا ہے پھر ہم صحیح ہم شکر سکتے ہیں تو ایمان کے ارکان ذرا پڑھ لیتے دیکھیں کتاب حدیث جبریل سے ایمان کے ارکان کی وضاحت یوں ہوتی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دن ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا جس نے انتہائی سفید انشانتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ 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 بیٹھ گیا یہ گھٹنے لکھاوا ہے اس کی سپیلنگ ٹھیک کر لیں گھٹ نہ ہوتا ہے گھٹ نہ ہوتا گھٹ نہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ علیہ آپ ایران پر یعنی یوں جھک کے بیٹھ گیا کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْایمَان قَالَ عَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرْرِهِ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تُو اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں آخرت کے دن اور تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان رکھے پھر ہے ایمان قول اور عمل کا مجموعہ ہے ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے ایمان کے مشہور تعریف یہ کی گئی ہے یہاں بھی اگر آپ دل کو بھی ساتھ ملا لیں نا ایمان دل کے اعتقاد زبان کے اقرار اور آزا سے عمل کرنے کا نام ہے اس میں رحمان کی اطاعت سے اضافہ اور شیطان کی اطاعت سے کمی واقع ہوتی ہے یہ رحمان کا لفظ بھی الف کے ساتھیاں ہونا چاہیے اردو میں ایسے لکھا جاتا ہے وانا رحمن پڑا جائے گا کیونکہ ہم اس پر اعراب نہیں لگاتے نا کھڑا زبر نہیں لگاتے عبد الرحمان السادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی تفسیر سادی ہے بشک ایمان ایمان کامل ان امور کی تصدیق جازم جازم اتا پکا ان امور کی تصدیق جازم کا نام ہے جن کی تصدیق کا اللہ نے حکم دیا ہے جو آزا کے عمل کا لازمی تقاضہ کرتا ہے یعنی عمل کا تقاضہ ہے ایمان میں ایمان وہی قابل قبول ہے جس میں عمل شامل ہے تمام اعمال ایمان ہی میں ایمان میں ہی شامل ہیں ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں بلکہ تمام اعمال اس میں داخل ہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہو زادتهم ایمانا وعلا ربهم یتوکلون بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اب کیا ہوا ایمان کہاں آ گیا دل میں اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی توقل کرتی یہ توقل کسیس کا نام ہے کس کا عمل ہے دل کا وہ لوگ جو نماز اہم کرتے ہیں یہ کسیس کا عمل ہے جوارے کا اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں ارکان یعنی آمال جوارے کا ہاتھ سے دیتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا عجر ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں مغفرت اور عزت والا رزق ہے واضح؟ ایمان تو گویا اس میں ساری باتیں آگئی زبان بھی دل بھی جوارے بھی تو یہ مومنون حق کا ہے واضح؟ سچے مومن اصل میں یہ ہے تو ایمان میں عمل شامل ہے اس کی بہترین مثال خجور کے درخت کی ہے اگر دین اسلام کو ایک درخت کی معنی لیا جائے جس طرح ایک درخت کی جڑے تنہ اور متعدد شاخے ہوتی ہیں بلکل ویسے ہی اسلام کی بنیاد بھی ہے تنہ بھی ہے اور شاخے بھی ہیں سبی بخاری کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا مجھے ایسے درخت کے متعلق بتاؤ جس کی مثال مومن کی طرح ہو اور مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں کہتے ہیں کہ صحابہ نے بہت سوچا میرے ذہن میں بھی آیا کہ یہ خجور کا درخت ہے مگر میں اکابر صحابہ کی موجودگی میں خاموش رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ وہ خجور کا درخت ہے اب اس میں مشترک باتیں کیا ہیں مومن اور خجور کے درخت میں خجور کے درخت کی جڑے بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور یہ ستیہہ اوپر کی طرح جاتا ہے اس پر موسمی اثرات نہیں ہوتے سردی ہو گرمی ہو یہ ہرہ بھرہ رہتا ہے عام طرح پر جو درخت زمین پر اگتے ہیں ان کے ساتھ اور بھی درخت اس کی جڑوں کے ساتھ اگ جاتے ہیں وہی دردر اگ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کچھ درخت اگتے ہی زمین کے اردگرد کے درختوں کو اپنے اندر دبا لیتے ہیں لیکن خجور کا درخت سیدھا اوپر کی طرف جاتا ہے اپنے تنے پر کھڑا رہتا ہے تو مومن بھی اسی طرح اپنے ایمان میں پختہ ہوتا ہے پختہ ہوتا ہے مومن پر حوادث زمانہ موسمی تغیرات دنیا کے حالات زمانے کے مد و جذر غمی خوشی تنگی آسانی اثر انداز نہیں ہوتے وہ ہر لمحے اپنے رب کی احکام پر عمل کرتا ہے اس کی نیت اور ارادہ صرف رب کی رضا ہوتی ہے اس کا مطمئن نظر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے جس طرح خجور کا درخت دوسروں کو مغلوب نہیں کرتا اسی طرح مومن بھی اپنے ارد گرد رہنے والے انسانوں کو کوئی نقصان نہیں دیتا بلکہ فائدہ ہی پہنچاتا ہے یعنی اس کی اپنی خودداری ہوتی ہے ایک اپنا اپنے کرنے کا کام ہوتا ہے مومن کا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس کے عمال بھی آسمان تک جاتے ہیں مومن کے جو سمرات ہوتے ہیں ایمان کے جو سمرات ہوتے ہیں مومن کے جو عمال ہوتے ہیں اچھے دوسروں کے لیے جو کچھ وہ کرتا ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرتا ہے اس سے پوری دنیا فائدہ اٹھاتی صرف انسان نہیں دویگر مخلوقات بھی فائدہ اٹھاتی حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں تک فائدہ اٹھاتی کیونکہ وہ سب کا خیرخواہ ہوتا ہے ہر وقت پھل دے رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے رکھ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ایمان ہے اس کے اندر اس کا ایمان اس کو ہر وقت یہ نیکی کے کام سجھا رہا ہے اس کو کیسے سمجھیں گے ہم اس بات کو مثلاً ایک ہوتا ہے ذکر کی وہ قسم ہوتی ہے جو صرف زبان سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جو صرف دل سے ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو ذکر اور زبان اور دل دونوں سے ہوتی ہے تو ہر وقت ہم زبان سے تو ذکر نہیں کر سکتے لیکن دل میں تو اللہ کو یاد کر سکتے ہیں ذکر کر سکتے ہیں دل میں ذکر اصل میں کیا ہے؟ ذکر کا معنی تذکرہ بھی ہوتا ہے نا ذکر کیسے عمل میں ڈلتا ہے؟ مثلاً آپ کو غلط چیز دیکھتے ہیں تو آپ اپنی نظریں پھیر لیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ذکر آپ کو اللہ یاد آگیا نا یاد تھا آپ کے دل میں تھا اللہ کا جو ایمان تھا نا تو اس نے آپ کو روک لی حتیٰ کہ آپ کسی اور کو غلط کرتے ہوئے تک تو اس کو بھی روکنے لگ جاتے ہیں اس سے بھی آگے جاتے ہیں صرف اپنے تک نہیں رہتے کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی اللہ کی ناپرمانی کرے اور جو کر رہا ہے اس کے بارے میں غمگین ہوتے ہیں دکھی ہوتے ہیں اور اس کو پھیرتے ہیں واپس اصل کی طرف اچھا جیسے دنیا میں وہ ہے نا کہ اسلوحہ ثابتن و فرواحہ فی السما اس کی شاخعہ آسمان تک ہوتی یعنی بلند سوچ کا حامل ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی روح سیدی آسمانوں تک جاتی اور چلی جاتی ہے جبکہ غیر مومن کی روح پر نہیں جا سکتی فرشتے پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے بتایا جاتا ہے یہ فلان ایک بخت کی ہے اس پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پہلے دوسرے تیسے ساتھ میں آسمان تک حتیٰ کہ آلہ اللین تک اس کی روح چلی جاتی ہے جبکہ دوسری طرف منافق فاسق فاجر کی روح گندے ٹاٹ میں لپیٹ کے اوپر لے جائی جاتی ہے اس کے لئے کوئی دروازہ نہیں کھلتا فرشتے پوچھتے ہیں یہ بدبودار روح کس کی ہے تو لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں فلان بدبخت نجس انسان کی حکم ہوتا ہے اسے نیچے دے مارو اور اسے پٹخا دیا جاتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اور بچوں کے ایمان پر کام کریں اس یقین پر کہ یہ سچ ہے جو کچھ کہا گیا ہے یہی فائدے کا ہے یہی ہماری ضرورت ہے اور اسی میں نجات ہے اسی سے دنیا میں بھی بلندیاں اور آخرت میں بھی بلندیاں ہیں تو ایمان لانے کو سب سے افضل عمل کہا گیا ہے اب برارہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ایو الامل افضل فقال ایمانم باللہ ورسولہی پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پھر قرآن میں نماز کو ایمان کہا گیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِيَا ایمَانَكُمْ اور میرے رسولوں کی تصدیق نے نکالا ہے یہ ایمان کی وجہ سے نکلا ہے میں زامن ہوں کہ یا تو اس کو سواب یا مالِ غنیمت کے ساتھ واپس کر دوں یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں ٹھیک ہے تو ایمان اور عمل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے عمل ایمان کا نتیجہ ہے یعنی یہی وہ علامت ہے جس سے لوگوں کو کسی کے مومن ہونے کا علم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں متعدد جگہ پر ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے بنو عبدالقیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب وہ جانے لگے تو آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے وہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز خائم کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو مالِ غنیمت میں سے خمس ادا کرو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان باللہ کا معنی درج بالہ آمال بتا کر واضح پرما دیا کہ ایمان عمل کے بغیر نہیں ہوتا تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ نے ایمان باللہ کا کیا مطلب بتایا اللہ پر ایمان کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز، زکاة، رمضان یہ سب ایمان ہیں بس آج کے دن میں یہی کانسپٹ سمجھنا مقصود تھا کہ آمال ایمان کے اندر داخل ہیں ایمان عمل کا تقاضہ کرتا ہے وہ ایمان قابل قبول نہیں جس میں عمل نہیں جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا کبزور ایمان کبزور آمال مضبوط ایمان مضبوط آمال اللہ تعالیٰ ہماری ایمانوں کو مضبوط کرے کوئی سوال ہو یا کوئی ریفلیکشن ہو تو آپ you are welcome نیکس کل انشاءاللہ پڑے گا سازا اسا بولنا سہی ہے کہ آمال ایمان کا ایک حصہ ہے جی ہاں بالکل جی سازا جیسے اپنے کا رو اللہ کا حکم ہے رویز انسائید اس اور باکی اللہ کے حکم اوٹسائید قرآن کی شکل میں نبی کین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب we try our best especially الحمدل اللہ جب سے we are connected here try our best کہ وہ ساری برائیاں اور غلط کام چھوڑنی کی پوشش بھی کرتے ہیں سستی سے بھی دور رہتے ہیں موٹیویڈ بھی اپنے آپ کو کرتے ہیں یہاں بھی آتے ہیں گھر پہ بھی but still کچھ دن آتے ہیں تو بڑی اچھے پڑی جاتی ہیں کچھ دن سارے کام اچھے ہوتے ہیں but some days still the اندر والا حکم یارو and یہ باہر والا حکم کنیکٹ نہیں ہو رہتے سبھا تو ان دونوں کے درمیان میں کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کنیکٹ نہیں ہونے دیتی ہیں اور we should focus on them so we stay connected the whole time گناہوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے لہذا جب کمزوری محسوس ہو تو پتہ کریں جیسے آپ کو پیٹ خراب ہوتا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں سب سے پہلے کیا کہتا ہے جب ایمان کمزور ہے تو سوچیں کیا کیا تھا کس چیز سے پیچھے گئے ہیں اس کو identify کریں اور پھر ان کا تدارک کریں پھر آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ صحابہ کہتے تھے آؤ ایک گھڑی کے لیے ایمان لے آئیں یعنی کوئی ایسا نیکی کا کام کریں اللہ کا یاد کریں بیٹھ کے آپس میں اللہ کو یاد کریں ذکر کریں تاکہ ہمیں ہمارا ایمان واپس لوٹے یا ایمان بڑھے کیونکہ ایمان ابرتا بھی اور گھڑتا بھی ہے جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ